بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو فینلی بینظر انکم سپورٹس پروگرام کے جانب سے دو ہزار بائیس کی ریجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جن کی ایج اٹھاران سال سے زیادہ ہے اور جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اب آپ بینظر انکم سپورٹس پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور مہانہ بارہ ہزار پر کے مالے امداد حکومت پاکستان سے بلکل فری میں آپ حاصل کر سکتے ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل پروسس بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے پیسے آپ نے کیسے ریسیو کرنے ہیں بینظر کارڈ آپ نے کیسے بنوانا ہے کون لوگ ہیں جو بینظر انکم سپورٹس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں کون لوگ ہیں جو اپلائی نہیں کر سکتے یہ مکمل پروسس اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ نے گوگل کو اپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے بینکس نیوز ٹھیک ہے بینکس نیوز لکھنے کے بعد آپ نے ریسرچ کرنا ہے آپ کو سامنے ویب سیٹ آجی گے بینکس نیوز ڈوٹ پی کے آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے جیسے آپ اپن کریں گے تو اس ویب سیٹ کو پر دوستو آپ کو پیج نظر آ رہا ہے پاکستان تو آپ نے پاکستان والی پیج کو پر کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو یہاں پہ دوستو آپ دیکھیں تو آپ کو نیچے لکھا وہ نظر آ رہا ہے بینکس نیوز سپورٹس پروگرام بی آئی ایس پی اپلائی آن لائن سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ آپ نے اس کو اپن کر لینا ہے اس پوسٹ کو ٹھیک ہے تو یہ پوسٹ جی مکمل اوپن ہو چکی ہے یہ مکمل آرٹیکل کے اوپر مکمل تفصیلات یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے اب ساری چیزیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا آپ نے چیزوں کو نوٹ کرتے جانا ہے سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں اگر آپ کو تعلق غریب تبکی سے ہے اگر آپ کو تعلق مزدور تبکی سے ہے اگر آپ نیچلے تبکی سے تعلق رکھنے والے ہیں تبکی سے تعلق رکھنے والے ہیں تب بھی آپ بینظر انکم سپورٹس پروگرام کے لئے اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ جگیردار ہیں اگر آپ کی جو کریڈری سٹیپ بلکل اچھی ہے آپ مالدار ہیں تو پھر آپ اپلائی نہ کریں آپ کے درخواست کو رجیکٹ کر دیا جائے گا جیسے دوستو آپ درخواست اپنے جمع کروائیں گے تو آپ کے ڈیٹے کو نادرہ سے چیک کیا جائے گا کہ آپ کے نام پہ کتنے ساسا جاتے ہیں گارڈیاں کتنی ہیں زمین کتنی ہے ساری چیزیں چیک کی جائیں گی اگر آپ واقعہ تنی غریب ہیں آپ کے نام پہ کوئی باری ساسا جاتے نہیں ہیں تب جا کے آپ کو بینظر انکم سپورٹس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا اب دوستو کچھ چیزیں نوٹ کر لیں پہلے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کون کون لوگ بینظر انکم سپورٹس پروگرام کے لئے اہل ہیں نمبر وانے پہ دوستو آپ کے گھر کی آمدن بیس ہزار پیسے کم ہونے چاہیے نمبر دو پہ آپ کی کم ایج اٹھارہ سال ہونے چاہیے نمبر تین پہ دوستو یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو فیملز اپلائی کرنا چاہتی ہیں ان کے شنختی کارڈ بنے ہونے چاہیے تھیک ہے جو بھی لوگ اس میں اپلائی کرنا چاہتی ہیں ان کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد نمبر چار پہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے جو طلاقی آفتہ عورتیں ہیں یا پھر جو بیوہ عورتیں ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ اس میں اپلائی کر سکتی ہیں ان کے درخواست فوری قبول ہوگی اس کے بعد جو فیزیکل ڈیسیبلٹی کے شکار ہیں لوگ یا جو منٹلی طور پر ڈیسیبل ہیں وہ لوگ بھی اس پروگرام کے لئے اہل ہیں تو اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بینظرین کم سپورٹس پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے امپلائی ہیں پاکستان آرمی میں جوب کرتے ہیں یا پاکستان گورنمنٹ پاکستان کا کسی سرکاری دارے میں جوب کرنے والے لوگ جو ہیں بینظرین کم سپورٹس پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں اس کے بعد جو لوگ بین حکومت پاکستان کے کسی پروگرام سے مستفیض ہو چکی ہیں یعنی جو لوگ حکومت پاکستان سے پینشن لیتے ہیں تو وہ بھی لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جن لوگوں کے پاس تین اکڑ زمین موجود ہے یا اسی سکوئر فٹی آر تک جو ریزیڈنٹ لینڈ موجود ہے تو وہ بھی لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد جو لوگ ملٹی پر رسورس آف انکم جن لوگوں کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی لوگ اس پروگرام کے لئے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ چند ایک شرعت ہیں آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا جو لوگ میں نے آپ کو بتایا ہے نہیں اپلائی کر سکتے اور جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دیئے اب جب دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو چند ایک آخذات کیا آپ کو ضرورت ہوگی نمبر ون پہ تو اپلیکیشن فارم کیا آپ کو ضرورت ہوگی آپ نے اس کو مکمل پر کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو گیس کے بل کی بجلی کے بل کی کوپی چاہیے ہوگی اس کے بعد شنختی کارڈ کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے اب دوستو یہ تو ساری رکویمنٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب بات آ جاتی ہے تو یہاں پہ مختلف آرٹیکل آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک آرٹیکل نظر آ رہا ہے بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام ڈونلوڈ اپلیکیشن فارم ٹھیک ہے تو یہ اپلیکیشن فارم ہے آپ نے اس کو یہاں سے ڈونلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو مکمل پر کرنا ہے پر کر کے آپ نے اس کو جمع کروانا ہے اب آپ نے اس فارم کو پر کیسے کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ کار ہے آپ اس کو یہاں سے بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ فارم یہاں سے نہیں حاصل کرنا چاہتے زیر بعد جب آپ اس کو ڈونلوڈ کریں گے تھوڑا بلر بھی ہو جائے گا تو آپ نے اٹینشن لینے آپ کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریبی بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے آفیس میں جانا ہے اب میں آپ میں سے بہت سے دوست کہیں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے قریب یا میرے شہر کے قریب وہ کون سا بینظیر کا آفیس موجود ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا حال اس میں بھی آویلیبل ہے آپ کو یہاں پہ آنا ہے پیج کے پر اور یہاں پہ ایک آرٹیکل موجود ہے بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام ہلپ لائن نمبر پنجاب اور اسلامبال اب پنجاب کے اندر جتنے بھی بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے دفاتر ہیں ان کے یہاں پہ فون نمبر آپ کو دیئے گئے ہیں ان کا مکمل ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے اور مطلوبہ جو وہاں پہ منیجر ہے اس کا نام اور اس کی جو پوسٹ ہے ڈیزگنیشن ہے وہ کیا ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو بتائی گئی ہے تو پنجاب کے اندر تقریباً گیانہ بارہ ان کے جو ہے آفیس موجود ہیں بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے تمام بڑے شہروں کے اندر تو آپ پنجاب کے اندر رہتی ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی آفیس میں جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہے جو میں بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے لئے اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو وہ آپ کے ڈیٹی کو پہلے ویریفائی کریں گے اگر آپ واقعی اتنی اہل ہیں تو آپ کو اس طرح کا فارم دیا جائے گا فارم دوستو آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ پور کرنا ہے پور کرنے کے بعد جو کاغذات میں آپ کو بتائے ہیں وہ کاغذات آپ نے لگا دینا ہے اس کے بعد فارم جو ہے وہ آپ کا بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے دفتر میں جو ہے پورو کے وہاں پہ جمع ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پروسس ہوتا ہے اس پروسس سے گزرنے کے بعد یہ حتمی آپ کی اس میں سیلیکشن ہوگی یعنی حتمی آپ جو ہے اس کے ممبر بنیں گے بینظیر انکیم سپورٹس پروگرام کے ان کا دوستو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درخواست جمع کروا دیں گے اس کے بعد جو جو آپ نے چیزیں درخواست کو پر لکھی ہیں ان کا جیزہ لیا جائے گا آپ کے درخواست کو چیک کیا جائے گا ہو سکتا ہے آپ کا گھر کا فیزیکلی جو ہے ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے فیزیکلی وزرڈ کرنے کا آپ کے گھر کا وزرڈ بھی کیا جائے گا وزرڈ یہ کیسے کریں گے یہ ایک نس ای آر سروی جو ہے پاکستان کے اندر ہوتا ہے اگر آپ کو نس ای آر سروی کا نہیں پتا تو آپ یہ اپنے سکرینگوں پر دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل یہاں پہ آپ کو گائیڈ کیا گیا تو یہ جو قومی خوشحالی سروی ہے یہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کے گھر کا ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ واقعہ تنی اہل ہیں تو پھر آپ کو بینظری انکم سپورٹس پروگرام کا حصہ بنا لیا جائے گا جب آپ بینظری انکم سپورٹس پروگرام کا حصہ بن جائے گا دوستو آپ کو بینظری انکم سپورٹس پروگرام کے جانب سے ایک بینظری کارڈ ایشو کیا جائے گا جس کے ذریعے آپ اپنے پیسے حاصل کر پائیں گے پنجاب سندھ اور بلوچستان کے لوگ وہ بینک الحبیب سے اپنے پیسے نکلوا سکیں گے اچ بی ال بینک سے اور خبر پختو خوانزاد کشمیر و گلگل بلوچستان کے لوگ وہ بینک الفلاس سے اپنے بارہ ہزار پر حاصل کر پائیں گے تو یہ انکم مکمل پروسس ہوتا ہے مکمل طریقہ کار ہوتا ہے مزید تفصیلات اگر آپ گھر بیٹھے لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے فون نمبر آپ کو دے دی ہیں ان کے بینظری انکم سپورٹس پروگرام کے آفیسز کے تو آپ جو ہے ان میں سے کسی بدفتر کے موقع پر پہنچ کے مطلبہ بندے سے جا کے ساری ڈسکشن کر سکتے ہیں تمام طرح معلومات آپ ان سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو بہت سے دوستوں کی روکیسٹ آ رہی تھی کہ سارے بینظری انکم سپورٹس پروگرام کا ہمیں پروسس بتائیں ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اگر آپ بینظری انکم سپورٹس پروگرام سے بارہ ہزار پر کمالی امداد ہر مہینے لینا چاہتے ہیں تو مکمل پروسس میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ بینظری انکم سپورٹس پروگرام دو ہزار بائیس کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا مکمل پروسس میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے ساری معلومات اکٹھی کر کے آپ کو ایک وڈیو بنا کے دے دوں گا مزید تفصیلات کے لئے آپ پاکستانیز نیوز ویب سیڈ کا وزیڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت سی معلومات آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھی وڈیو دیکھنے کے لئے بینک سنیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں